اسلام علیکم ناظرین بز میں شائری میں ایرم علی آپ کو خوش آمدید کرتی ہے ہمارے شو میں جو آج گیس موجود ہیں وہ عظیم حیدر سید صاحب موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے کچھ ان کی پرسنل چیزوں کے بارے میں بھی جانیں گے ان کے کلام بھی سنیں گے اسلام علیکم حیدر صاحب کیسے ہیں آپ اور حیدر صاحب ابھی تو بہت سارے سوالات ہمیں آپ سے کرنے ہیں اچھا سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کروں گی یہ بتائیے پہلے کہ آپ کو شائری کا جو شوق ہے وہ کب سے ہوا شائری اصل میں بچپن ہی سے جیسے عام تور پر تمام شائر بھی یہی کہتے ہیں کہ بچپن سے اور شائر ہوتا ہے بھی پیدایشی ہے تو میں نے بھی جب مجھے شیر پردو پڑھنے آئی اور میں نے مجھے لفظوں سے آشنا ہوئی تو میں نے کتابیں پڑھیں تو مجھے شائری اپنی طرف زیادہ کھینچتی تھی اچھا مجھے اچھا لگتے تھے بابا کیونکہ وہ عمر ایسی تھی کہ شیروں کی تفہیم ظاہیرہ مجھے مجھے تب اس طرح نہیں پہنچتی تھی لیکن مجھے وہ مصرے پڑھنے کی جو موزونیت ہے وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی اچھا اور میں بکتن فوقتن دوست احباب میں بیٹھ کے شیر سناتا اور ان سے لطف لیتا وہ میری عمر کے لڑکوں کو وہ زاہرہ بولی بھی سمجھ نہیں آتے تھے لیکن یہ ہے کہ میری اس سنانے سے میرے بیڑے بھائی کو وہ مجھے زیادہ پیار کرتا تھا اور مجھے زیادہ پیار کرتا تھا کہ یہ اچھا ہے کہ تم شائری کی طرف اور لکھنے پڑھنے کی طرف کیونکہ زاہرہ جب بات بھی شائر ہوتا ہے تو اسے قدرتی طور پہ کتابوں سے محبت ہے کتابوں سے محبت ہے کتابوں سے محبت ہے اسے پڑھنے سے محبت ہے کیونکہ جس زمانے میں ہم نے شائری شروع کی تو محلے کے اندر لیبرری ضرور ہو پہلے تو لیبرری ہوتی تھی اور لوگ جایا بھی کرتے تھے وہ آٹھ آنے میں ایک چوبیس گھنٹے کی لیے کتاب خرید ان سے کرای پلے آتے تھے اور وہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم اگلے دنیا کرایا نہ دینا پڑے تو اسے اسے چوبیس گھنٹوں میں اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ ایک سلسلہ تھا پھر ظاہرہ سکول میں ادھبی سرگرمیاں بھی ہوا کرتی اور پھر جب کولیج میں گئے تو باقایدہ اگر مجرے پتہ چلا کہ میں شائر ہوں تو وہ ہمارے کہ ہمارے ترسل آپ کو کہ میں شائر ہوں تو ایسا تھا کہ میں مصروں پہ مصریں لگایا کرتا تھا کسی غزل تھی اسے تبدیل کر لیا اور اسے سنانے شروع کرتا تو ایک دور میں نے کسی غزل تبدیل کر کے سنانے شروع کرتا تو اسیم شاہد ہمارے اسطااد پروفیسر انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے تو دوستوں نے بتایا کہ یہ خود ہی کرتا ہے عزیم نا تبدیل ہی کرتا ہے شاعریوں پر سناتے ہیں اچھا تو انہوں نے کہا یہ کیا کام ہے تم خود اپنے شعر پر ہو اچھا تو انہوں نے ایک بین الکلی آتی نشارہ تھا اس میں انہوں نے مصرہ دیا تو اس پر غزل کو ہوتا اور تو میں نے غزل کیا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اور وہاں لوگ نے ظاہر اپنے شعر کیا تو اس سلسلہ شروع ہو گیا اچھا سلسلہ شروع ہو گیا اچھا آپ نے تعلیم کہا سے حاصل کی یہ میں ملتان محلہ رام ترتھ جو اس کا نام تبدیل کر دیا ہے لیکن میں توسر اسی نام سے پرانا ہوں وہاں محلہ رام ترتھ میں میں قائدہ وہ ملتان ہے پھر وہیں منظور آباد ایک سکول تھا وہاں پڑھا اس وقت بلیتسان کالیج میں پڑھے ملتان میں اس طرح سے اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ایک شاعر کے لیے تعلیمی آفتہ ہونا بہت ضروری ہے نہیں بلکل نہیں میں نے خود ایسے لوگ دیکھیں کیونکہ بائے بائے بڑھ تو آپ شاعر پیدا ہوتے ہیں لیکن جو ایجوکیشن ہے کیا ان کی شاعری میں نکھار لے کر آتی ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ظاہر ہے جو پڑھنا آپ کو آپ کی شاعری کو بہت انگروب کرتا ہے کیونکہ آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کیا آپ کی اثر میں کیا لکھا گیا ہے میں نے خود ایسے شاعر دیکھیں جو بکھنا نہیں جانتے اور انہوں نے غزلیں کہیں ہوئی ہیں اور ان کو حافظے میں موجود ہیں میں خود ایسے شاعروں سے ملوں میں تو زبانی ان کی مموری کے اندر قید ہے ان کو یاد ہے اپنا اور وہ لکھنا نہیں جانتے لکھا پکلم کی محتاج نہیں ہے یہ کیونکہ قدرتی طور پر ہوتا ہے لکھنے کا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صلاحیت جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو اسے لکھنا بھی چاہیے برنہ اس کا بھی حساب ہوگا کہ آپ کو میں نے اس لائیے دی اور آپ نے اسے استمال نہیں کیا اسے لکھنا بھی چاہیے اسے لکھنا بھی چاہیے اچھے کیا جو معاشر میں جو اسیوز چل رہے ہوتے ہیں یا ہمارے اردگرد کے جو محال ہوتے ہیں کیا شاعر پر ان کا اثر ہوتا ہے بلکل ایسا ہے کہ اسے کو محسوس کرتے ہیں شاعری میں تبدیلی آتی ہے حساس ہوتا ہے مجھے بلکہ جان بھائی کی ایک بات جان علیہ اور اس پر میں ایک دفعہ لکھا گی تھا جان علیہ نے کہا کہ جانی کیا تو اس مجھتو کہ شاعر حساس ہے ظاہر ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ حساس آدمی ہے جان بھائی نے کہا کہ بالکل حساس نہیں ہے کیونکہ وہ جن باتوں پر جس حسانی سے بیان کرتا ہے کوئی حساس آدمی تو بیان کرتے ہوئے مر جائے آپ اس بات سے اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن جان علیہ کہتے ہیں کہ شاعر حساس نہیں ہوتا نہیں وہ لکھتے کے سفات ہو جاتا ہے جیرا اپنے ذات شاہلی ہے حساس ہوتا ہے تو اس سے محسوس کرتا ہے میں نے یہ کہا نا کہ جان علیہ کے بات سے محسوس کرتا ہے لیکن اس کا اثر اس کے زہرہ شخصیت کے اس کے معاشرے کے جو اثرات یا سیاسی سماجی جو بھی معاملات وہ اس کے ذہن پر اثر اندازت ہوتے ہیں اچھا یہ ہے کہ شاعر کو تھوڑا سا سوچ کے سمجھ کے اور اس کے تھوڑا ٹھہر کے لکھنا چاہیے کیونکہ آپ نے ایک واقعہ دیکھا اور اس کے فوری ایک ریکٹ کر کے لکھا تو آپ کیوں سمجھے کہ وہ اسے آپ کے ایک اخباری خبر کی حد تک تو اسے محسوس کر سکیں گے لیکن تو تخلیق کی عمل سے گزرنا ہوتا ہے وہ وہ ٹھہر کے لکھنا چاہیے تو ٹھہر کے لکھنا چاہیے جب آپ اس غم سے یا اس کیفز سے ٹھوڑا ٹھہر جائیں تو پھر آپ کو اسے لکھنا چاہیے ہاں سلیم کوسر دیکھیں جو ہمارے جو ہیں اساد زہود میں غالق وال فیض وہ تو ظاہرہ سبی کو پسند ہے لیکن جو اس موجودہ عہد میں مجھے سلیم کوسر بہت پسند ہے بلکہ اس حد تک پسند ہے کہ جب میں نے موجودہ دور کے ہیں سلیم کوسر کو دیکھا بھی نہیں تھا تو میں ان کی کتاب پڑھتے ہوئے شیر پڑھتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ وہ یہ شیر کو اس طرح پڑھتے ہوں گے تو اور جب میں ان سے ملا اور پر میں نے انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا پھر یہاں کریچی آیا ملا تو وہ میرے پسندیدہ شائر ہیں اور بڑے باک نمال شائر ہیں اچھا اور پرانے وقتوں میں کون سے آپ کو شائر بہت پسند ہے اچھا پرانے وقتوں سے مراد دیکھیں تو کیونکہ میں نے بتایا کہ مجھے میں میر کو سے زیادہ غالب کو بڑا شائر سمجھا ہوں اور میں نے میر کو پڑا ہے مصفی یگانا اور زہرہ پیز اور ان کو کیونکہ زہرہ ایک وقت تھا جو کتاب سے محبت زیادہ تھی تو اتفاق کہیں کہ ہمیں اس سے کرنے کا موقع ملا بکت بھی بہت تھا تو سکول کے بعد یہ ہی ہمارے پاس کتاب پڑھی لیا کتاب مطالعہ کرنا تو وہ سب کو پڑھا یہ ہے جو آنے والی نئی شائرہ خواتین شائروں میں آپ کو کون سی شائرہ جو پسند ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے ہوا ایسے کہ ویسے تو ہم دیکھیں ادا جعفری ترون شاکر شبنا مشکل کیمیتہ ریاض یہ بڑے نام ہیں اہم نام ہیں یاد رکھے جائیں گے یاسمین حمید ہیں سوینہ راجہ اب جو جو اب یہ جو نہیں کھیپ آئی ہے اس سے قدرے مہم یا ریاض ان کے لوگ کتنے مطمئن نہیں ہیں کہ شاید وہ کچھ بہتر تو اصل میں یہ کوئی کاتا اور لے دوڑی والا معاملہ نہیں ہوتا آپ کو بہت پہر کہ اس میں فیصلہ دینا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ابھی آگے چل بھی سکیں گے کہہ بھی سکیں گے یا اس شو میں سے مستقل وابستہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے فیس بک میں آکے ایک غم سیچویشن تبدیل تو تبدیل ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی بکتہ لگے گا پتہ چلے گا کہ کون بہتر ہے اچھا پروین شاکر جیسی مقبولیت کسی اور شائرہ کو آج تک حاصل نہیں ہوئی اس کی کیا وجوہات ہے اچھا یا ان کی جیسی کوئی شائرہ پیدا نہیں ہوئی ان کے جو ان کی جو اشارت ہے یا ان کے کلام ان میں کچھ الگ سی بات تھی جو شائرہ آپ جس طرح شہرت آپ مقبولے دیکھتے ہیں یہ پورا پرسنلیٹی پیٹی جو ہوا کرتے ہیں وہ ایک شائرہ تھی اس کے بعد ایک عالی عدے پر بھی فائز رہی ان کے پھر روئیے اس طرح اور بہت تعلیمی یافتہ خاتم تھی پھر یہ ہے کہ کچھ نصیب کا مل دخل ہے ایک ہی چینل ہے اس میں ان کی غزل گائی گئی لک بھی کاؤنٹ ہوتا ہے ہاں وہ پھر وہ غزل گائی کی وہ لوگوں میں مشہور ہی لیکن ان کا ایک جو روئیہ یا ایٹیچیٹیٹ ہے وہ بلکل شائرانہ تھا میری ان سے ذاکتی ملاقاتی بھی رہی ہیں میں بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کو ان کو خوش و نسیم بھی اچھا آپ پرسنلی میں ملے ہیں ہاں میری ان سے رہی ہیں نوے منیس سو نوے سے اور جب تک ان کے تقال سے خردو مہینے بیالی بھی میں ملکہ کیونکہ ان کی بے شہرت بے پناتی ہم کسی کو اس کو بتاتے تھے کہ میں پرنین شاکر سے ملکہ ہوں وہ جانتی ہیں تو کوئی اس پر جرقین بھی نہیں کرتا تھا اچھا وہ اتنی افرمیس تھی وہ خوشنسی بہتوں شاعرات میں سے تھی جن کو اللہ کی طرف سے بہت شمار شہرت حاصل ہوئی جو لوگ شاعری سے اتنا وابستہ بھی نہیں تھی وہ پرنین شاکر کو زبیدان اچھا وہ پھر بھی جانتا تھے اچھا اللہ کی طرف سے تھی اچھا میں چاہوں گی کیونکہ ہمارا جو شو ہے وہ عرب کے حوالے سے ہی ہے اور ناظرین جو ہے کلام سننے کے لیے جو ہے بیتاب ہو رہے ہوتے ہیں تو میں چاہوں گی کچھ آپ اپنی غزلیں جو ہیں سنا دیں جو میں خواہش و خواب سے آگے بھی کہیں جانا ہے خواہش و خواب سے آگے بھی کہیں جانا ہے بیار کے باب سے آگے بھی کہیں جانا ہے بابا تاؤں نے چھوڑتی آپ نے کریں خواہش اپنی دنیاں داری جانا ہے تو نہیں چھوڑتی آخر مجھے دنیا داری مالو اسباب سے آگے بھی کہیں جانا ہے دینے والے تو مجھے نید نہ دے خواب تو دے مجھ کو مہتاب سے آگے بھی کہیں جانا ہے جانے کیوں روک رہی ہے مجھے اشتوں کی قطار چشم پراب سے آگے بھی کہیں جانا ہے اور کیوں لپڑتا ہے میرے ساتھ یہ درے آخر چشم پراب سے آگے بھی کہیں جانا ہے بہت خوب اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کے جو عدبی منظر نامیں ہیں جس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے کراچی کا بہت بہت بڑا شہر ہے اتنی اس کا جنہیں وسیع رکھوے پہ اتنی تو بلکہ دنیا کے نقشے کے ملک ہیں اور اس کے عبادی بھی تیموں مالک سے زیادہ ہے تو ظاہر ہے وہاں یہاں عدوی ایکٹیوٹیز بہت ہیں شہرے جو لوگ انفرادی طور پہ اپنے طور پہ جو شیری نشستیں کرتے ہیں اور وہ مدرد قرنگی میں الگ ہو رہی ہے ایک ہی وقت کے اندر چا 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 مشارے وہ بھی اپنی محنت سے کوشش کرتے ہیں اور تو بھی بات ہو جی ماشاء اللہ یہ بہت اچھا اچھا کام ہو رہا ہے اب کیا اثر آئیں گے آپ نہ جانے کون سا لمحہ حوص میں آ گیا ہے نہ جانے کون سا لمحہ حوص میں آ گیا ہے کہ اپنے آپ کوئی دسترس میں آ گیا ہے بہت خود بجائے اشک لہو بہ رہا ہے آنکھوں سے بجائے اشک لہو بہ رہا ہے آنکھوں سے یہ کیسا کرب میرے دل کی نص میں آ گیا ہے بجائے اشک لہو بہ رہا ہے آنکھوں سے یہ کیسا کرب میرے دل کی نص میں آ گیا ہے فنا پذیر ہوئی ہے جو ڈوبتی ہوئی شام فنا پذیر ہوئی ہے جو ڈوبتی ہوئی شام عجیب سوز صدای جرس میں آ گیا ہے بہت خود فنا پذیر ہوئی ہے جو ڈوبتی ہوئی شام آجیب سو سدائے جرس میں آ گیا ہے یہاں سے جاتے ہوئے بین کر رہی ہے ہوا یہاں سے جاتے ہوئے بین کر رہی ہے ہوا نہ جانے کون پرندہ کفس میں آ گیا ہے اور ذرا سی دیر ہی آنڈھی چلی ہے اور عظیم تمام شہر ہی ابخاروں خص میں آ گیا ہے نہ جانے کون سا لمحہ حوث میں آ گیا ہے کہ اپنے آپ کوئی دسترس میں آ گیا ہے اچھا یہ بتائیے کہ جیسے پہلے میں اکثر میں اور بھی جو ہمارے مرمان آتے ہیں ان سے میں اکثر سوال کرتی ہوں کہ یہ جو آج کل تقریبات ہو رہی ہے محافل ہو رہی ہے کیا آپ ان محافل سے مطمئن ہیں لیکن یہ لوگ کیونکہ ذاتی اخراجات سے اپنی تو ہمیں اپنی جیب سے پیسے خرج کر رہے ہیں ہمیں اپنے پریشیئی کرنا چاہیے اچھا بلکل ہم چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑا لمبا سا جو ہے مسئلہ ہے اور اس پہ ہم تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کہیں مجھ جائیے کہ we will be right back ویلکم ایک ناظرین اور ابھی ہم بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے عظیم حیدر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو تقریبات یا محافل ہو رہی ہیں کیا آپ ان سے مطمئن ہیں یہ کیونکہ لوگ ذاتی اخراجات سے اپنے وہ تقریبات رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اسے اپنے شیئیٹی کرنا چاہیے ان کی تحسین کرنی چاہیے یہ بڑا لائک ہے تحسین ان کا کام ہے کہ فروغ عدد کیلئے وہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ زیادہ تر ہم میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت کی سطح پہ کام ہونا چاہیے کہ وہ فروغ عدد کیلئے ریٹریچر زبان حکومت کی سطح پہ کام ہونا چاہیے ایک زمان میں نیشنل سینٹر ہوا کرتے تھے وہ ان کی زمیداری تھی کہ اس طرح کے پرورام اور سنینات تقریبات انہیں کار کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا وامل تھے جس کی وجہ سے انہیں وہ بند کر دیا گیا اب رہے ہیں ایک ہمارے ہمارے یہاں شہر پر اچھی میری آرٹسکل سے تو وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں اچھے سوشل میڈیا کے آنے سے شہرہ میں کیا تبدیلی آئی ہے وہ ایسے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو ظاہرہ اسے ایک خوکس کے اچھے اور بورے اثرات ہنے کے زب اثرات دونوں ہوتے ہیں لوگوں میں اصل میں اویرنس نہیں ہوتی کہ ہم نے کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اس کے ظاہر ہے اس کے استعمال میں کی وجہ سے مقصانات بھی اور فائدگو ایک تو یہ ہوا کہ مکمل وقت ہم اسے ہی دینے شروع کر دیا جیسے فیس بک ہے ورس اپ ہے میسیجنگ ہے لوگوں نے ایک جو آپس میں لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے اور ایک دوسرے کی باتوں کو اپریشیڈ کرنا یا ان کی غلطیاں بتانا وہ جو ہے اب ختم ہو گیا ہے ایک یہ بھی ہے اور دوسرے یہ کہ آپ ملتے ہیں کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے جسم کی ریزز ہوا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں آپ کو اچھے اور برے کا محسوس کرتے ہیں نگتے ہیں پوزیٹیو اینرژی جو ہے اور جو آپ جس کو بیٹھ کے جو محبت ہم آپس میں بیٹھ کے محسوس کر سکتے ہیں وہ آپ جو آپ ایک تصویر بھیجنے کے ساتھ وہ محسوس نہیں ہو سکتے بریکل اچھا پھر سارا وقت لوگوں نے اپنے زیادہ تر وقت اس پہ دیا صرف تصویریں لوڑ کرنے پہ اور اس طرح کی مصبت جو اس میں کام کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو سکا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جن جو وقت گزرے گا میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہوگا لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہمیں اس کے لئے کتنا وقت دینا چاہیے کتنا وقت نہیں دینا چاہیے وہ اب تقسیم کر بھی گئے آج سے آج سے وہ تبدیلی آ جائے گی آج سے آج کل تو بیسے بھی ہمارا ایک نار ہے نا تبدیلی آئے گی اچھا ایک یہ ہوا پیدا ارم پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید شاعری پڑھنے والے لوگ یا سننے والے کم ہوں گے یا ختم ہو جائیں گے سی لیکن مجھے لگا کہ اس سے اضافہ ہوا ہے ہم ایک غزل پوست کرتے ہیں تو اس پہ ایک پرز کیجئے فرینڈلسٹ میں چار ہزار لوگ ہیں تو اس میں بیشتر لوگ اسے پڑھتے ہیں اور اس پہ اپنی رائے جو شاعر میں ہی بھی ہوتے ہیں شاعری بس ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے لائک بھی دیتے ہیں کومنٹس بھی کرتے ہیں کومنٹس بھی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شاعری کے پڑھنے والوں لوگوں کا اضافہ ہوا ہے اضافہ ہوا ہے ایک نقصان البتہ یہ ہوا ہے کیونکہ آپ نے ادھر لیپ ٹاپ بند کیا کپیوٹر بند کیا یا موبائل بند کیا آپ کے ذہن سے چیزیں مہب ہو جاتی ہیں ایک نقصان یہ ہو کہ کتاب سے جو رشتہ تھا کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے ہاں شہر سمجھنے کے لیے کیونکہ ہم جددی جددی چیزیں دیکھ رہتے ہیں اس کی گہرائی میں ہم اس طرح نہیں جاتے کہ شہر کس احساس کے پڑھنے کے لیے ہمیں تین چار چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے تو کتاب کو آپ قیدہ پیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اس کے ورک سے اس کو آپ محسوس کرتے ہیں تو وہ جو لذت ہے میرا خیالت اس نے چھین لی ہے لیکن اس سے بھی کبھی بائیوسی کا میں شکار نہیں گا ہمیں ہمیشہ خوش گمان دیتا ہوں کہ یہ وقت آئے گا دیکھا کہ لوگ کتاب کی طرف دوبارہ آگئے بھونگے اچھا آرٹس کانسل جو ہے اس وقت کیا کام کر رہی ہے عدب کے حوالے سے اگر آپ دیکھا جائیں تو آرٹس کانسل کیا کام کر رہی ہے اور کس طرح سے اسے کام کرنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں آرٹس کانسل نے بہت دیکھیں شروع سے ہم میں اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ لٹھوں شروع سے ہی اچھا بہتر کام کیا ہے وہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جب آرٹس کانسل چار بجے بند کر دی جاتی تھی یا پاچ بجے بند کر دی جاتی دیکھیں اس وقت کا ماحول یہاں شہر کے اندر ایسا ماحول تھا کہ اسے زیادہ رات گئے تک نہیں کھول سکتے تھے اچھا اس میں ایک دو چیزیں یہ ہوئی کہ جب آرٹس کانسل کا قیام عمل میں لائے گیا اور یہ تیع کیا گیا کہ اس شہر میں ایسا ادارہ ہونا چاہیے تو تو شہر عدیب ظاہر ہے کم تعداد میں تھی تو تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایک نئی شک بنائی وہ آرٹ لور کی کہ اس میں جو اندرسینسٹ ہیں یا بیوروکریرٹس ہیں جن کا باقاعدہ شاعری سے اور لیٹریچر سے آرٹ سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ بھی اس کے نمبر ہو تو انہوں نے وہ دیاننداری کے تحت وہ انہوں نے وہ آپ مجھے بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ جو ان کی حق دار نہیں بھی ہیں اور ان کو بھی ممبر جو ہے وہ بنا دیا گیا میں اس طرح بھی آتا ہوں نا تو پھر انہوں نے اس کو وہ ممبر بنایا یاور مہندی صاحب آئے اور اس سے پہلے بھی ایک اور صاحب تھے انہوں نے اپنی استاد کے مطابق جو ان سے ممکن ہوتا تھا وہ سب نے وہ پروان کیے اور وہ ممبر بھی بنایا اور اس میں ظاہر ہے انہوں نے کچھ اضافہ یہ کیا کہ چار پانچوں کے لگبھت ایسے لوگوں کو ممبر بنا لیا جو اس کے حق دار نہیں تھے ہمیں یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آرٹس کونسل میں جو آرٹ لور کا بھی ایک کرائیٹریا بناتی جیسے شائر کا ایک کرائیٹریا نے بنایا ہے بھی آپ فونون اور آرک سیگھ میں چھپے ہو آرٹسٹ کا ہے کہ دو سالے سول ایزیبیشن ہوئی ہو یا موسیقار کا ہے یا جس کا یا تھیٹر ہوگا ہے ایکٹرز کی آرٹ لور کا بھی ایک انہوں نے بنانا چاہیے تھا کہ وہ کی سمیار کے ویسے تو دیکھا جائے دھائی کروڑ کی آبادی میں ایک کروڑ آرٹ لور ہے تو آرٹ ایک کروڑ کو تو نہیں بنا سکتے نہیں تو اس کا کس کو نہیں جی چاہتا کہ میزیوک سینے کس کا جی نہیں چاہتا کہ تھیٹر دیکھے سب کا جی چاہتا ہے تو زاہرہ اس کا ایک انہوں نے ایک کرائیٹریا بنانا چاہیے جو نہیں بنایا اچھا اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ دوسرا یہ نقصان ہوا کہ تعداد زیادہ ہوگی لوگ نے اپنا قبضہ کر گیا لیکن پھر بھی میں مطمئن ہوں کہ وہ کام کسی حد تک کر رہے ہیں ہاں وہ کر رہے ہیں وہ اہلے کلن کانفرنس کرتے ہیں لیکن اس سے ایک یہ تو ہے کانفرنس کرتے ہیں لیکن جو مقالات اس میں لکھے گئے ہیں میند سے انہوں نے کتابی شکل میں نشائے کرتے ہیں یہ ٹھوس بنیادوں کے اٹھ سکونسل میں کام ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا جو پنکاروں کی جو فنون لتیفہ سے وضوستہ لوگ ہیں ان کی فلاہو بیبوت کے لیے ان کے لیے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں کیا اچھا ہر کام میں بہتری کی گنجائے شروع کرتے ہیں تو ممکن ہے وہ کچھ عرصہ بعد انہیں خیال آئے کہ ہمیں بہتری کی طرف کرنا ہے ان کی فلاہو بیبوت کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ ممکن ہے کے آنے والے حق میں یہ بہتر ہو جائے آپ کا کوئی شائری مجموعہ شائعہ ہوا ہے میرا ایک شائری مجموعہ یہ اشک ہے کے نام سے سات سال پہلے آیا تھا اور اس کے بعد اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ غزلیات کی طرف آپ آئے اس کا مجموعہ بھی ایک تیار ہے اچھا آپ نے گئے رات ہے ماشاءاللہ اچھا ناویل افثانے پڑتے ہیں میں نے بالکل میں نے جب آگ کا دریاء پہلا ناویل پڑا تو مجھے ظاہر ہے میں نے ناویل پڑھا تھا مجھے اس کی تفہیم نہیں ہوئی اس طرح لیکن مجھے اچھا لگا کیونکہ ان کی جو لکھنے کا انداز تھا وہ مجھے اپنی طرف خیچتا تھا اور مجھے اس میں پڑھنے مزایا کچھ چیزیں ظاہر ہیں کچھ اس فارمیٹ کے تہت انہوں نے راتو لین حیدر نے لکھا وہ میری عمر نہیں تھی سمجھنے کی لیکن پھل میں نے اسے بعد میں بھی پڑھا پھر راجہ گید اور دیگر نوبل تو میں نوبل بھی پڑھتا ہوں افسانے بھی پڑھتا ہوں افسانے بھی پڑھتا ہوں اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ شائر پہ پڑھنے چاہیں پڑھنے چاہیں مطالعہ تو کرنا چاہیے مطالعہ کرنا اور یہ نوبل افسانہ اچھا یہ نا شخصیت میں اتمنال لے کر آتا ہے اتمنال لے کر آتا ہے ایک جگہ بیٹھے اور رام سے پڑھے تو پڑھے اور آپ جو ہے جب جس وقت آپ کو ایک نوبل یا افسانہ پڑھے ہوتے تو آپ جو ہے وہ بہر کی دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں جی بلکل ایسی ہے کہ نا ایک آپ کی اپنی ہی دنیا بن جاتی ہے ایم رائٹ بلکل ایسی ہی ہے بلکہ میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ لکھتا ہے وہ بھی دنیا سے جب وہ جب وہ ایک کریکٹر ڈیویلپ کرتا ہے جب وہ کئی کردار بنا رہا ہے وہ پورا اس وقت کردار میں ڈھلا ہوتا ہے اور یہ ہی اس کا کمال ہوتا ہے جب وہ اس کردار میں ڈھل کے لکھتا ہے تو پڑھنے والا وہ خود پر تاری کرتا ہے وہ کیاکھی اور اس میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح کی زندگی گزار رہا ہے جس طرح وہ نوبل میں لکھتا ہے آپ کا آگے ارادہ ہے کہ آپ جو ہے افسانے اور نوبل لکھیں میں نے شروع میں افسانے لکھیں اچھا یہ ہی کیونکہ بہت اتمنان کا کام ہے کہ آپ بہت تہر کے لکھنا ہے اس میں میں نے شروع میں افسانے لکھے اور اس کے وہ عدلی جرائج میں چپتے بھی رہے اس کے بعد یہ اچھا شائری کیسی ہے آپ کو پوری طور پر پوری طرح پی طرف کھنچتے ہیں کھنچتے ہیں تو بس وہ شائر نے زیادہ کھنچا پھر روزگار کھنے روز کم ملتا ہے مجھے پڑھنے میں زیادہ مزا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیانتداری سے کہنا چاہیے کہ جتنے میاری افسانے اور جتنا میاری نوبل لکھا جا رہا ہے میں شاید نہیں لکھ سکتا تو مجھے میں نے پھر یہ کہ جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا اظہار جو میرے کتھارسیز ہے وہ افسانے میں ہوگا تو میں افسانے لکھیں آپ ضرور لکھیں گے اچھا میں چاہوں گے کچھ آپ ایک دو اپنے خوبصورت جو ہے وہ غلط لے ناظرین کو سنا دیں میں سنا دوں جی کہ سمٹ ہی جاؤں گا ایک دن تیرے اشارے پر سمٹ ہی جاؤں گا ایک دن تیرے اشارے پر میری زمین ہے تیرے آخری ستارے پر اسے بتا کہ اب اس پر غرور کیا کرنا اسے بتا کہ اس پر غرور کیا کرنا وہ اڑ رہا ہے ہوا میں اگر غبارے پر اسے بتا کہ ہم اس پر غرور کیا کرنا بابا بھوڑ رہا ہے ہوا میں اگر غبارے پر نکل پڑے تھے کسی ایک ہی سفر پر ہم بہت خوب نکل پڑے تھے کسی ایک ہی سفر پر ہم میں تھک گیا تو پرندوں میں بھی اتارے پر بہت خوب نکل پڑے تھے کسی ایک ہی سفر پر ہم میں تھک گیا تو پرندوں میں بھی اتارے پر کسی نے باندھیا اس طرح ہوا سے مجھے کسی نے کسی نے باندھیا اس طرح ہوا سے مجھے ذرا اڑوں تو بکھرتے ہیں میرے سارے پر بہت تو کسی نے باندھیا اس طرح ہوا سے مجھے ذرا اڑوں تو بکھرتے ہیں میرے سارے پر یہ جانتی ہی نہیں ہے میری زمین کی کشش یہ یہ جانتی ہی نہیں ہے میری زمین کی کشش ہزا میں اڑتے ہوئے میں نے کتنے مارے پڑ اور عظیم مجھ پہ تو یہ بارشوں کے بعد پھلا کہ اس نے نقش بنائے تھے میرے گارے پر سمٹھ ہی جاؤں گا ایک دن تیرے اشارے پر میری زمین ہے تیرے آخری ستارے پر بہت تو اچھا یہ بتائیے پہلے تنقیدی محافل ہوا کرتی تھی اب نہیں ہوا کرتی اس کی یہ بہت اہم ہے کہ بات آپ نے کہی ہے ایک ہلکا رباب زوف بڑا مشہور اس میں اس نے لوگوں سے تربیت گاہ ہوا تربیت گاہ ہو جاتا ہے آپ سینئر آت بیٹھتے ہیں آپ نے یہ غزل سنائی اس پہ وہ بات کرتے ہیں اس پہ تخیم کی کوشش کرتے ہیں اس پہ غلطوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں آپ اس پہ خیال کی بات کرتے ہیں کہاں خیال کنزور پر ہے اب یہ نہیں رہا شاید سننے کا بھی حوصلہ نہیں رہا لوگوں نے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ سخت انقید ہوتی تھی اور ہم بعد میں جب باہر نکلتے تھے اور ہستے ہوئے ایک بس سے گلے ملتے تھے اچھا اب یہ رہا ہے کہ آپ ہم ذرا کسی کو بتا دیں وہ ناراض ہوتا ہے چھوڑا سا اور وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا تنقید کردی کہ آپ نے حسرا ٹھیک برا مانجا تھا کہ آپ نے حسرا ٹھیک بہتر نہیں ہے یہ زمین پہ بہت اوزنے کہیں گئی تو اب یہ ظاہرہ کم ہو گیا لیکن وہ تربیت گیا تھے اب یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کیونکہ سننے کا حوصلہ نہیں ہے سیکھنے کا عمل کسی حد تک رو گیا ہے تو ان میں شامل ہونے والے لوگوں میں دادات بہت دم ہے یہاں کریچی میں ایک دو پروڑام ہوتے ہیں اس میں میں دیکھتا ہوں کہ گینے چونے لوگ گوچھے ساتھ لوگ ہیں وہ ہی موجود ہوتے ہیں یہ ہے لیکن یہ ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ تنکیدیں جو محافظ ہیں وہ ہونی چاہیے بلکل اس سے آدھی سیٹھتا ہے اور یہ ایک دربیت اس میں برداشت کا حوصلہ بھی پیدا کرتے ہیں آج کل کی جنریشن ہے ان کے اندر برداشت کا جو کہتے ہیں نا برداشت بہت کم ہو گئی ہے ہاں ہر پی جلدی میں ہے جیسے احمد شاہ جلدی میں انہوں نے فٹ اپٹ اپٹ بلڈنگ بنائی سرکاری حکومتی خرچے پہ اور اس کو اپنا نام لکھ لیا احمد شاہ بلڈنگ اسے انتظار اس نے اس نے سوچا کہ شاہد پدریباد میں کوئی لکھتا بھی ہے کہ نہیں لکھتا خود ہی لکھلو ہر آدمی جلدی میں ہے میرا خیال ہے کہ یہ ٹیکنولوجی کا ایک ہمارے پاس نقصان یہ پہنچ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ حاصل کر لیا جائے جو ظاہر ہے کہ آپ کو آرام سے صبر سے اور محنت سے حاصل کرنا اسے دن بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جب آپ نے شائری کہنی شروع کی تو آپ کی فیملی سے آپ کو سپورٹ حاصل ہوئی جیسے آپ کے پادر ہیں یا آپ کی وائپ ہیں والد کو میں نے نہیں بتایا جب میں نے شائری کہنا شروع کیا والدہ کو بتایا تو یہ غالباً مجھ سے پانیلی کی بات ہوئی مجھے اسنا باس انگیٹیشن آیا الہے کلم پانفرس جب میں نے شئر اجازت نہیں مجھے جب میں نے شئر کے دنی screams اچھا ایک چھوٹی سی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں کبھی میں جائیے گا بریک کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتا ہے ویلکم بیک ناظرین بریک سے ہم فوراً آپ کے سامنے حاضر ہو گئے عظیم حیدر صاحب جو ہے وہ اس طرح ہمائنسان موجود ہے اور ہم اسے گتگو کر رہے تھے اچھا آپ ہمیں کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور میں چاہتی ہوں آپ اپنی ایک دو خوبصورت غزلے سنا دیں زمین کی خاک تو افلاق سے زیادہ ہے زمین کی خاک تو افلاق سے زیادہ ہے یہ بات پر ترے اجراق سے زیادہ ہے زمین کی خاک تو افلاق سے زیادہ ہے یہ بات پر ترے اجراق سے زیادہ ہے خیال آتا ہے اکثر اتار پھینکو بدن خیال آتا ہے اکثر اتار پھنپو بدن کہ یہ لباس میری خاک سے زیادہ ہے اور چلک اٹھا ہوں اگر ساری کائنات سے میں تو کیا یہ خاک ترے چاک سے زیادہ ہے تو کیا یہ خاک ترے چاک سے زیادہ ہے لباس دیکھ کے اتنا ہمیں غریب نہ جان لباس دیکھ کے لباس دیکھ کے اتنا ہمیں غریب نہ جان ہمارا غم تری ملاق سے زیادہ ہے واہ واہ لباس دیکھ کے اتنا ہمیں غریب نہ جان ہمارا غم تری ملاق سے زیادہ ہے زمین کی خواب کو اپلاق سے زیادہ ہے بہت خوب یہ بات پر تری ملاق سے زیادہ ہے بہت خوب اچھا یہ بتائیے کبھی مجھ سے بہار آپ کا جانا ہوا مجھے ہیں نہیں کبھی کچھ نہیں کبھی دوستوں نے کہا تو مجھے شہر سے باہر گئے پاکستان میں شرکت کی بھی اصل میں ایک وہ جو باہر سے ہمیں لوگ بلاتے ہیں ہم سے یہ توقف کرتے ہیں کبھی کیا کیا مجھے ملک ملک اگر ملک ملک تو اگر میرے بچوں کو شوق ہے تو میں زاہرہ مجھے بہترین میں بہترین آپ کو کراچی میں اپریسٹی ایشن زیادہ ملی ہے یا اور دوسرے شہروں میں ہر جگہ دیکھے جہاں دل سے اور طبیعت سے پڑھا جائے ہیں تو وہاں سب ہی اپریشی ایشن اچھا بعض وقت ہمارے دل ہمارے دل دائے کہ ہم کچھ دوستوں سے ملی کے لیے آئے ہیں ہم اسے گفشت کر کے زیادہ خوش رہے ہیں اور مشاہرہ بے دلی سے پڑھا اچھا بہت بہت شکریہ عظیم حیدر صاحب آپ ہمارے شو میں تشریف لے کر آئے ہیں انشاءاللہ پھر کسی شو میں آپ کو دوبارہ سے جو ہے دعوت دیں گے ناظرین ہمارا آج کا شو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیے گا ایرہ ملی اپنی میزبان کو اجازت دیجئے خدا حافظ